غلاظت اور گندگی کا ایک ایسا کیڑا جس نے پہلے داڑی رکھی امامہ شریف سرپس جایا اور مذبی لبادہ اڑا اس کے بعد وہ یک سار بدلا اور پھر وہ سوشل میڈیا ایپس پر سامنے آیا اس قدر گلیز اور گندہ انسان بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا اس قدر گری ہوئی باتیں کوئی کہا سکتا ہے غلاظت اور گندگی کا ایک ایسا کیڑا جس نے پہلے داڑی رکھی امامہ شریف سرپس جایا اور مذبی لبادہ اڑا اس کے بعد وہ یک سار بدلا اور پھر وہ سوشل میڈیا ایپس پر سامنے آیا اور سامنے آ کر اس نے گندگی غلازت اور جو ایک اخلاق سے گری ہوئی زبان کا ایسا استعمال کیا کہ جسے دیکھا انسانیت بھی شرما جائے میری مراد نٹر نامی اس شخص سے ہے جس کا تعلق ڈڈیال ازاد کشمیر سے ہے اور اس وقت وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اس نے گند پھلایا اور گند پھلانے کے بعد وہ اس وقت ازاد کشمیر پولیس کی زیر حراست ہے میں ہوں مکار بگا اور آپ دیکھیں 27 نیوز ایچ ٹی آج بات کریں گے نٹر پر مگر اس پر بات کرنے سے پہلے اس کی ساری حقیقت آپ کے سامنے کھلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں داکہ ہماری ویڈیوز جو انتہائی محنت اور ریسرچ کے بعد بنائی جاتی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں اس کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے نٹر نامی شخص جو ٹک ٹاک اور بگو انسٹا ان تمام چیزوں پر لائیو آتا تھا لائیو آ کر وہ بے خودگی پھلاتا تھا گندی زبان استعمال کرتا تھا اور خواتین کے ساتھ انتہائی نازیبہ حرکات کرتا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے ساتھ آنے والی وہ خواتین برابر کی شریکیں برابر کی گناہ گاریں مگر وہ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں ان میں سے شاید ہی کوئی موجود ہو وہ تمام دبائی اور دگر ایسے ممالک میں موجود ہیں جہاں پر یعشیوں کا سامان مہیا کیا جاتا ہے جہاں پر یعشیوں ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے یعشیوں کے لیے جو ایک سازگار ماحول ہوتا ہے نٹر برطانیہ سے ڈپورٹ ہو کے پاکستان آیا اس کی بیوی کے ساتھ سپریشن ہوئی پاکستان آ کر اس نے سوشل میڈیا پر چونکہ اس کی زبان تو گندی تھی گلیز تھی سوشل میڈیا پر جب اس نے ویڈیوز بنانا شروع ہوئی تو اسے دیکھتے ہی دیکھتے پیزرائی ملی پیزرائی دینے والے مجھ اور آپ میں تمام لوگ تھے جو یہ حقیلے میں اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جب وہ ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا اس قدر گلیز اور گندہ انسان بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا اس قدر گری ہوئی باتیں کوئی کر سکتا ہے اور طف ہے ان عورتوں پہ جو اس کے ساتھ لائیو آتی تھی اور لائیو آ کر اس قدر بے حیاء حرکتیں کرتی تھی دیکھ کر انسانیت شرم آ جائے بہرحال نٹر ازاد کشمیر میں موجود تھا سوشل میڈیا کرائیم ایکٹ کے تحت ازاد کشمیر پولیس نے اسے اٹھایا اٹھا کر اسے پابند سلاسل کیا سکرین پر آپ نٹر کی تصاویر دیکھ رہے ہوں گے یہ تصاویر اس کی اس وقت کی ہیں جب وہ مذہبی لبادہ اڑے ہوئے اس نے داڑی رکھی اور امامہ شریف سار پہ سجایا مختلی مزارات پہ وہ گیا ملاد شریف کی محفلے منقد کی اور خود کو ظاہر کیا کہ وہ کوئی عالم دین ہے یا کوئی مذہب کا بہت بڑا علمدار ہے مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک بیمار ذہن کا مالک شخص تھا جس نے کچھ عرصہ اسلام کا لبادہ اڑا اور اس لبادے کے بعد اس نے یک سر ہی داڑی منوائی اپنا گیٹ اپ جو آپ کے سامنے نظر آرہا ہے آپ کو سکرین پہ یہ بنا لیا اور اس گیٹ اپ کے بعد اس نے جو گو کی سوشل میڈیا پہ یقین کریں وہ اس قابل نہیں کہ آپ کو سنائی جا سکے مگر میں سمتے ہوں کہ آزاد کشمیر پولیس نے جو اقدام کیا ہے میں عموماً پولیس کے کسی بھی اقدام سے متاثر نہیں ہوتا مگر یہ جو اقدام کیا ہے یہ قابل تحسین ہے قابل استائش ہے اور پولیس کا یہ اقدام یقین کریں سوسائیٹی کے لیے ایک توفہ ہے اور اس طرح کے گندے غلیز اور بدبودار کیڑوں کا سوسائیٹی سے خاتمہ کرنا بہت ضروری تھا اگر نٹر جیسے بدبودار کیڑے ہماری سوسائیٹی سے ختم نہ ہوں تو جانے ہماری نوجوان نسل ہماری سوشل میڈیا کو فالو کرنے والی نسل کس مقام پر پہنچ جائے اور کتنی پستی کا شکار ہو جائے ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے سوسائیٹی اپنے ماحول کو بچانے کے لیے اس طرح کی گندے کیڑوں کو قانون کے ساتھ کچلنا بہت ضروری ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ نٹر جس پر اس وقت انتہائی سنگین دفعات لگی ہیں اور وہ اس وقت میڈپر پولیس کے حراست میں ہے وہ مزید کچھ حرصہ اندر رہے گا اور اس سے مکمل طور پر مسلمان کر کے ہی باہر نکالا جائے گا اپنا ڈیر زیادہ خیار رکھیں گا اور ہمارے چینل کا بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچی رہیں اور ہمارے لیے بھی مزید ویڈیو بنانے کے لیے موٹیفیشن پیدا ہو اپنا ڈیر زیادہ خیار رکھیں اللہ نکالا